السلام علیکم and hello everyone آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مایا میں ہم پی بی آر ٹیکچرز جو ہے کیسے استعمال کر سکتے ہیں پی بی آر ٹیکچرز جو ہیں فیزکس بیسٹ رینڈرنگ ٹیکچرز ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یا آپ کے ایک 3D سین کے اندر ریالزم کریٹ کرتے ہیں ان ٹیکچرز کو استعمال کر کے آپ اصلی لگنے والی کنڈیشنز کو سیمیولیٹ کر سکتے ہیں اپنے سوفٹ ویئر میں یعنی کہ لائٹ ہے سرفیس ہے اور کس طرح سے ایک دوسرے سے انٹر ایک کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک سیمپل پلین لیں گے اور کیونکہ میں اس وقت جو ہے ایک وال کا شیڈر بنا رہا ہوں تو میں اس کو جو ہے نائنٹی ڈگری اینگل پہ روٹیٹ کر لوں گا میں نے جو ہے اس ڈیمو کے پرپس کے لیے اس کے فیسز جو ہے ڈیلیٹ کر کے بہت سیمپل رکھیں اس پیسیف سنگولر ایک فیسز ہے اس پلین کا نام میں نے وال رکھا ہے ابھی میں ہائپر شیڈ میں جا کے میں نے جو ہے اے آئی سٹینڈر سرفیس چوز کیا ہے اور میں نے اپنے شیڈر کا نام جو ہے برک وال رکھا ہے میرے پاس آلریڈی پی بی آر ٹیکسٹرز موجود ہیں میں ان کو سمپلی ڈریک اور ڈروپ کرتا ہوں اپنے ہائپر شیڈ موڈیول میں ابھی میں آرینج کر رہا ہوں اپنی نوٹس کو ان کے کنیکشن کے حساب سے سب سے پہلے میرے پاس ایل بی ڈو میپ ہے ایل بی ڈو میپ آپ کو پتہ ہے کلر جو ہے اسائن کرتا ہے آپ کے موڈل کو میں نے اس کو کنیک کر کے بیس کلر میں اٹیچ کر دیا ہے پھر رائٹ کلک کر کے میں نے جو ہے اپلائی کیا ہے اپنے شیڈر کو سیلیکٹڈ والڈ کے اوپر پھر میں نے اس کو روٹیٹ کرایا ہے ٹیکچر کی مناسبت سے رینڈر سیٹنگز کے اندر میں جی پی او چوز کر رہا ہوں ویو پورٹ رینڈر میں میں نے آرنل سیلیکٹ کیا ہے اور اسے آن کر لیا ہے اچھا اس وقت جو آپ کا سینڈارک ہے اس لئے کہ میں پاس کوئی لائٹ نہیں ہے میں اس میں ایک ایریہ لائٹ لگاؤں گا جو آرنل کے اندر آپ کو ملے گا اس کی لائٹ انٹینسٹی میں ایڈجسٹ کی ہے اور اس کی پوزیشن ایڈجسٹ کر رہا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے دیوار کے اوپر ایک سپیکیولر بن رہا ہے اس لائٹ کا جو بلکل بھی نیچرل لکنگ نہیں ہے قدرت میں اس قسم کی اینٹ کی دیوار نہیں ہوتی تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میرے پاس جو ہے رفنس ٹیکچر موجود ہے اور اس کو جو میں اٹیچ کر دوں گا اپنے اے آئی سرفیس سے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں رفنس کا کلر جو ہے اٹیچ کرتا ہوں اسپیکیولر کلر میں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو ہمیں اس کی آلفا ویلیو سے غرض ہے ہم اس کی آلفا جو ہے وہ اٹیچ کریں گے اسپیکیولر کے اندر اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسپیکیولر بن رہے تھے وہ اب ختم ہو گئے اور یہ ہم چاہتے تھے کیونکہ برک کے اوپر اسپیکیولر نہیں بنتے نیکس میں پاس نارمل میپ ہے نارمل میپ کو آپ ڈائریکلی بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس سے وہ افیکٹ نہیں آئے گا جو ہم چاہتے ہیں اگر آپ اس کو زوم ان کر کے دیکھیں تو یہ جو ہے بمپ کو شو کرتا ہے ابھار کو شو کرتا ہے آپ کے ٹیکچرز میں اس کے لیے میں ایک اے آئی نارمل میپ استعمال کروں گا جو آرنلڈ سپیسیفک ہے میں اس کی کلر کو انپٹ میں اٹیچ کرتا ہوں اور آؤٹ ویلیو کو نارمل کیمرہ میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اُبھار آ گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک لائٹ لگی ہوئے جو کافی فلیٹ اس پر پڑھ رہی ہے تو ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے لیکن جو بمپی نیس ہے وہ آ چکی ہے اور جو کریکس کی اور تھوڑی سی ڈارک شیڈو کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی اس کو اچھی طرح دیکھنے کے لئے ہمیں تھوڑا سا لائٹ کی پوزیشن کو ایڈزسٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اینٹیں ہیں دیوار میں اس کے نیچے شیڈوز جیسے بڑھ رہے ہیں یہ بہت مائنیوٹ ہیں بہت زیادہ اُبھار اس میں نہیں نظر آ رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نارمل میپ جو امومن جو بمپی نیس ہے جو چھوٹے اُبھار ہوتے ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے ٹیکچر میپ میں نیکس جو ہے ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ ہے ڈسپلیسمنٹ میپ کیا کرتا ہے ڈسپلیسمنٹ میپ جو ہے وہ آپ زیادہ ڈیٹیل ایڈ کرتا ہے اور آپ کے جو فلیٹ ٹیکچرز ہوتے ہیں اس کے اندر اُبھار کو شو کرتا ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جومیٹری بھی ایڈ کرتا ہے ساتھ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ہمارے پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس وال کا جیومیٹری ہے اس کے اندر فیسز بہت کم ہیں تو اس کو ڈیل کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے آپ جائیں گے اوبجیک کی پروپرٹیز میں وال سیلیکٹ کر کے اور آرنل سیلیکٹ کریں گے اور سکرول ڈاؤن کریں گے سب دیویجن کے ٹیپ کے نیچے آپ کو دو تین اوپشنز میں لیں گے ایک نن ہے ایک کیٹمل کلارک ہے اور ایک لینئر ہے تو آپ جو ہے کیٹ کلارک جو ہے وہ سیلیکٹ کرنے ابھی آپ امیڈیٹلی دیکھیں گے کہ آپ کی جو وال ہے تھوڑی سی بینٹ ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مایا جو ہے اس کے اندر ڈسپلیسمنٹ چھو کرنا چاہا رہا ہے لیکن کیونکہ آپ کے پاس سرفیس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے تو وال جو ہے آپ کی بینٹ ہو گئی ہے تو اس میں آپ کو اور زیادہ فیسز جو ہے وہ ایڈ کرنے ہوں گے فیسز ایڈ کرنے کے لیے آپ ایڈ ڈیویجنز بھی کر سکتے ہیں میش کے اندر جا کے یا آپ اس پہ میش سمودھ بھی لگا سکتے ہیں میں جو میش سمودھ کے آپشن کھولے ہیں میں نے اور اس وقت ڈیویجنز جو ہے ون ہے میں اس کو بڑھا لوں گا جب میں فائیو ڈیویجنز پہ اپلائے کرتا ہوں تو اس کا مطلب فائیو ٹائمز جو ہے فیسز بڑھ گئے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اس نے ریفائنمنٹ اس میں نہیں ہے زیادہ ریفائن کرنے کے لیے آپ کو فیسز بڑھانے ہوں گے تو ڈیویجن کی ویلیو جو ہے آپ زیادہ رکھیں گے ٹھیک ہے سکس پہ جو ہے کافی ڈیٹیل بڑھ گئی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں گے آپ جتنا ڈیٹیل بڑھائیں گے آپ کا سین اتنا ہیوی ہوگا تو آپ کو یہ بیلنس کرنا ہوگا کہ آپ کا سین لائٹ بھی رہے اور جو ڈیٹیل آپ چاہ رہے ہیں وہ آئے اس کے اندر ٹھیک ہے تو ڈسپلیسمنٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے زیادہ ہے جو اتنی زیادہ ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم بعد میں ایڈجسٹ کریں گے پہلے آپ کیا کریں گے آٹو بمپ کے اندر نیچے ٹیب میں جا کے تمام چیکس کو جو ہے آن کر دیں گے اور وولیوم سکیٹرنگ کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم رہنے دیں گے ابھی object properties میں ہی ڈسپلیسمنٹ اٹریبیوٹس ہیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے ڈسپلیسمنٹ تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں ون کی جگہ ہم نے پوائنٹ فائف کر دیا ہم اسے اور کم کر کے پوائنٹ ٹو کر رہا ہوں اب جو وال جو اس کی ایڈجس دیکھیں گے آپ plane کی تو اس میں ڈسپلیسمنٹ ہو رہا ہے اس میں اُبھار بھی ہیں اور یہ reasonably کافی بہتر ہو گئی ہے میں جو اس کو زیادہ realistic light میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے sky dome لگا کے اس میں ڈی آر آئے map اٹیچ کر رہا ہوں ایڈی آر آئے map اٹیچ ہو گیا ہے میں اسے روٹیٹ کر کے ایسا چاہ رہا ہوں کہ sun جو ہے میرے وال کے اوپر آئے اور مجھے اس کی ڈیٹیلز نظر آئے ہیں ٹھیک ہے ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ نے faces ایڈ کیے تھے اس میں اُبھار بھی آ رہے ہیں آپ کا جو plane کی edges ہیں وہ اُبھریوی نظر آ رہی ہیں اور کافی realism بھی آ رہا ہے اگر آپ کو اپنی displacement کو اور refine کرنا ہوگا تو اس کے لئے جو ہے آپ کو subdivisions کے اندر iterations کا option ہے اس کے slider کو جو ہے use کرنا ہوگا اس وقت اس کی value 1 ہے اور میں جو ہے اس کو بڑھا دوں گا یہ iterations کیا ہیں یہ iterations آپ کے جو displacement پیدا ہو رہی ہے اس کو refine کرتی ہیں یہاں کتنی بار جو ہے مایا اسے calculate کر کے اسے refine کرے گا تو جتنا زیادہ آپ اسے اس کی value کو بڑھائیں گے اتہ زیادہ جو ہے آپ کے displacement جو ہے وہ refine ہوگی میں value جیسی اس کی 4 کرتا ہوں اور ڈی سیلیک کر کے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک brick جو ہے اب بہت ہی اپنے edges کو retain کیا ہے اس نے اور شارپ ہو گئی ہے اور جو پلاسٹر جو ٹوٹا وہ نظر آ رہا تھا وہ بھی اب شارپ ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا جو پلاسٹک جو ابھار ہے اس کے distortion مجھے نظر آ رہا ہے میں اس کو adjust کر رہا ہوں اس وقت ٹھیک ہے تو اب ہماری wall جو ہے بہت بہتر لگ رہی ہے realistic لگ رہی ہے اس کے اندر جو ہے displacement بھی ہے اور کافی شارپ edges ہیں bricks کی جو ہم چاہتے تھے ابھی ایک چیز اور رہ گئی ہے اس میں ایڈ کرنا وہ ہے ambient occlusion Ambient occlusion ایڈ کرنے کے لیے جو ہے میں جو ہوں ایک دوسرا میں نے hdri maps استعمال کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے بالکل direct sunlight نہیں چاہیئے تھا کیونکہ ambient occlusion آپ کو نظر آتا ہے چھوٹی چھوٹی جھری کے اندر یا crevices کے اندر نظر آئے گا تو اس کے لیے میں نے تھوڑا ایک ڈیفیوز سا جو ہے ڈیفیوز لائٹنگ والا hdr map استعمال کر رہا ہوں Ambient occlusion کیا ہوتا ہے یہ light کا نہ پہنچ پانا ہوتا ہے اور یہ ایک map کی صورت میں آپ کے پاس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ grey scale ہوتا ہے اور جو white areas ہیں وہ ابھار ہیں اور جو dark areas ہیں وہ depth ہیں یعنی گہرائی ہے ہمیں اس گہرائی سے غرض ہے اور ہمیں اسے add کرنا ہے اپنی جو albedo color value ہے اس کے اوپر اب جو photoshop استعمال کرتے ہیں ان کو چی طرح پتا ہے کہ جب آپ دو color values کو merge کرانا ہو اور especially جو dark کو اگر آپ کو add کرنا ہو تو ہم اسے multiply کرتے ہیں تو ہم جو ہے ایک multiply مایا میں multiply node ہے ہم اسے add کریں گے اور اپنی color albedo کو اور Ambient occlusion کو اس سے attach کر دیں گے اچھا اس میں multiply node ہمیں دو option دیتی ہے input 1 اور input 2 کے یہ بات یاد رکھئے گا input 1 جو ہے وہ نیچے والا layer ہوگی texture کی اور input 2 جو ہے اوپر والے اس طرح photoshop میں layers ہوتی ہیں ایک اوپر ایک نیچے اسی طرح multiply node میں بھی اسی طرح ہیں مایا میں لیکن input 1 اوپر نہیں ہے جو دیکھنے میں اوپر لگتا ہے وہ نیچے والی layer ہوتی ہے ہم نے اپنا Ambient occlusion جو ہے اور albedo جو ہے AI multiply node میں attach کر دیا ہے دونوں کی color values immediately آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو bricks کے درمیان addition ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب جو آپ کے bricks کے درمیان آپ کو جو ہے وہ crevices جو ہیں وہ black نظر آئیں گی یعنی یہاں پہ light نہیں پہنچ پا رہی ہے شکریہ پہنچه عبور مائے میں اس بات کا خیال رکھے گا کہ جو بھی آپ کے پاس بلیک ان وائٹ یا گری سکیل ٹیکچرز ہیں اس کو ایسا آر جی بی کی ویلیو ہٹا کے راو ویلیو آسائن کرنی ہوگی اور کلر بیلنس میں جو ہے ایلفہ اس لیومیننس کو آن کرنا ہوگا ابھی ہم صرف ایڈجسٹ کر رہے ہیں ایمیٹ اکلوجن مائپ کو ایمیٹ اکلوجن کلر آف سیٹ میں جا کے آپ لائٹ اور ڈارک ویلیوز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیکچر میپ کی تو یہ تھے مایا میں پی بی آر ٹیکچرز جو ہمیں جو ہے ریلسٹک لوگ دے رہے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سویڈیو میں پیودے ہیں یہ بہت خدا سایڈیو میں جا رہا ہے کلی دار ہوگی یا ٹیکچرز یا ٹیکچرز